کچن کیمرہ میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کرسپی پوٹیٹو رولز آلو رول کی ریسپی آج ہم بنانے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن کیمرہ اور کچن کیمرہ میں میں ہوں سنا فان آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں کچن کیمرہ میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کرسپی پوٹیٹو رولز کی ریسپی بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بن جانے والے آلو کے رولز آج ہم بنا رہے ہیں گھر میں اور گھر میں ہم کس طرح سے بنائیں گے تو سب سے پہلے میں نے ایک باول لیا ہے اور باول میں اب میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ میدے کا تو ایک بھرا ہوا کپ میں نے میدے کا لے لیا ہے اور میدے کو لازمی چھان کر ایڈ کریں گے تو میدے کو چھان کر میں نے ایڈ کر دیئے ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک تو نمک میں نے لیا ہے آدھا چایا کا چمچ اور آدھا چایا کا چمچ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے کولونجی آپ اس میں سابت زیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سابت زیرہ اور نمک ڈالنا ہے جسٹ تو میں نے اس میں نمک اور کولونجی ایڈ کر دیئے آپ کولونجی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اے ایڈ کر رہی ہوں ایڈ تو ایل میں نے ایڈ کیا دو کھانے کے چمچ آپ کے پاس اگر گھر میں گھی ہے تو اب دو کھانے کے چمچ گھی ایڈ کر دیں اور میں نے ہاتھ سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو گوند رہی ہوں پانی سے تو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے ہوئے میں نے آٹا بنا لیا ہے اور میں نے آپ اس کو رکھ دی ہے آٹے کو ریسٹ کے لیے دوسری طرف میں مسالہ تیار کر رہی ہوں ، میں نے اوائل لیا ہے ، تین کھانے کے چمچ اور ایک میں نے پیاز لیا ہے ، میں نے باریک کاٹ لیا ہے ، اور پیاز کو فرائے کر رہی ہوں ، پیاز ہمارے ہلکے سے فرائے ہو چکے ہیں ، ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ، اے درنت لیسن کا پیسٹ एڈ کر لنے کے بعد اس کو بھی میں فرائے کروں گی ، چمچ کے مکس کرتے ہوئے ، ایک چاہی کا چمچ ، ب ہونہ کوٹا زیرہ ب ہونہ کوٹا زیرہ میں سکتے ہیں ، ایک چاہی کا چمچ ، ایک چاہی کا چمچ میں ڈ کر دی ہے مکھی دانا اور کولنگی دونوں کو میں نے موٹا موٹا گزین کر لیا تھا اور وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب چمچ چلاتے ہوئے میں اس مسالے کو بھون رہی ہوں آج میں آپ کو یونیک سٹائل سے آلو روز بنانا سکھا رہی ہوں اور اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سرخ میچ پاوڈر ایڈ کر دیا ہے سرخ میچ پاوڈر اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پوٹیٹو دو پوٹیٹو لیا تھے میں نے ان کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا ہے اچھی طرح سے اور اب میں مسالے میں ایڈ کر رہی ہوں تو پوٹیٹو میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب چمچ چلاتے ہوئے اچھی طرح سے میں نے ان کو بھون لوں گی تو اچھی طرح سے میں نے بھون لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چلی سوس چلی سوس ایڈ کرنے سے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی سپائسی بنے گے پوٹیٹو رولز تو ایک کھانے کا چمچ میں نے چلی سوس ایڈ کر دیا ہے اور چلی سوس ایڈ کر لینے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آدھا چائے کا چمچ حلدی پاوڈر آدھا چائے کا چمچ میں نے حلدی پاوڈر ایڈ کر دیا اس سے بہت ہی اچھا کلر آئے گا تو اب یہ سارے چیزیں ایڈ کر لینے کے بعد میں چمچ سے مکس کر لوں گی اور چمچ سے مکس کر کے دو منٹ تک میں اس مسالے کو بھون لوں گی میں نے اس میں ایک کھانے کا چمچ چاٹ مسالہ بھی ایڈ کی ہے اس کا ویڈیو کلیپ مجھ سے مس ہو گئی ہے تو اب وہ بھی ایڈ کر لیجئے گا چاٹ مسالے کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے گا رولز میں تو مسالہ میں نے بھون لیا ہے اچھی طرح سے اور میں نے فلیم آف کر دی ہے اور فلیم آف کر لینے کے بعد اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک بھرا ہوا کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر کا دھنیا پاوڈر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی کسوری میتھی تقریباً ایک چاہے کا چمچ کے برابر میں نے کسوری میتھی لی ہے اور میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اس کا بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا پوٹیٹو رولز میں بہت ہی مزے کے بنیں گے تو مسالہ اب ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اب ہم چلتے ہیں رول بنانے کی طرف تو آٹے کو تقریباً تیس منٹ ہو چکے ہیں کم سے کم پندرہ منٹ کیلئے اور زیادہ سے زیادہ تیس منٹ کیلئے اب آٹا گوند کر رکھیے گا رولز بنانے کیلئے تو اب میں نے تھوڑا سا میدہ لیا ہے اور آٹا جو میں نے گوند کے رکھا تھا میدے کا تو اس کو میں نے لے لیا ہے اور اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے میں اس کو اچھی طرح سے دوبارہ گوند لوں گی تو اس طرح سے میں نے اس کا ایک لمبا سا رول بنا لیا ہے ہاتھ سے رول کرتے ہوئے اور اب میں اس کی کرلوں گی کٹنگ تو کٹنگ کرنے کیلئے میں نے پیزہ کٹر لیا ہے آپ چوری کی مدد سے بھی آسانی سے کٹ سکتے ہیں تھوڑا ہاتھ کی مدد سے میں نے اس کو لمبا کر دیا ہے اس کی شیپ لمبی کر دیا ہے تاکہ چھوٹا چھوٹا ہم اس کو کٹیں اور چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا کر پھر ہم پوٹیٹو رولز بنائیں گے تو جتنا ہمیں پیڑے کیلئے آٹا چاہیے تو اتنا ہی میں اس کو کٹ رہی ہوں اس آٹے کے میں دس رولز بنا رہی ہوں دس پوٹیٹو رولز بنا رہی ہوں اگر آپ نے زیادہ بنانے ہو تو آپ اس کی کونٹیٹی ڈبل کر لیں اور زیادہ بنا لیں تو میں نے اب کٹ لگا لیا ہے اور کٹ والا آٹا آپ میں لے کر اس کا پیڑا بنا لوں گی چھوٹا سا پیڑا بنا رہی ہوں اگر آٹا ہاتھ پہ چپکے تو اس پہ آپ تھوڑا سا میدہ لگا لیں یا میدہ چھڑک لیں تو اس طرح ہاتھ پہ نہیں چپکے گا تو ایک چھوٹا سا پیڑا میں نے بنا لیا ہے تو اسی طرح سے ون بے ون اب میں سارے پیڑے بنا لوں گی تو یہ دوسرا پیڑا بھی میں نے بنا لیا ہے تو ون بے ون میں نے سارے پیڑے بنا لیے ہیں اور پیڑے بنا لینے کے بعد اب میں پانچ منٹ کے لیے ان کو رکھ دوں گی ڈھک کر تو میں نے کچن ٹاول لیا ہے اور کچن ٹاول سے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے میں ان کو چھوٹ دوں گی تو پانچ منٹ کے بعد اب ہم بنا لیں گے ان کے رولز تو ایک پیڑا میں نے لیا ہے ہاتھ میں اور اس کو دوبارہ میں ہاتھ کی مدد سے سیٹ کر رہی ہوں اور ہلکا سا میں اس کے اوپر میدہ لگاؤں گی اور میدہ لگا لینے کے بعد اب میں اس کا رول بنا لوں گی تو رول بنانے کے لیے میں نے بیل نہ لیا ہے اور اس کے اوپر اب میں رول بناوں گی تو پیڑا جو میں نے بنایا ہے اس کو اب میں اس کی ایک روٹی بھیل لوں گی پہلے میں تھوڑا سا میدہ لگا رہی ہوں تاکہ یہ ساتھ چپکے نہیں اور میدہ لگا لینے کے بعد ہاتھ کی مدد سے سیٹ کرتے ہوئے اب میں بھیلنے سے اس کو بھیل لوں گی تو روٹی ہم نے لمبی شیپ میں بھیلنی ہے گول نہیں بھیلنی کیونکہ پھر ہم رول کو فول کریں گے تو اچھی طریقے سے فول ہو جائے گا اس لئے ہم نے لمبی شیپ میں روٹی کو بھیلنا ہے اگر یہ ساتھ چپکنے لگے تو تھوڑا تھوڑا میدہ لگا کر اس کو بھیل لیجئے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں روٹی کو کس طرح سے بھیل رہی ہوں ہم اس کو پتلا کر لیں گے بہت زیادہ پتلا نہیں کریں گے اور بہت زیادہ موٹی روٹی بھی نہیں ہوگی ہم اس کو جتنا پتلا کریں گے تو ہمارے رولز اتنے ہی کرسپی بنیں گے تو روٹی کو اب میں نے بھیل لیا ہے اور روٹی بنا لینے کے بعد اب میں نے پیزا کٹر لیا ہے اور پیزا کٹر سے اب میں اس کی ڈیزائننگ کر لوں گی اب آپ دیکھ لیں کہ میں کس طرح سے ڈیزائننگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے روٹی کی ایک سائیڈ سے اب میں کٹ لگا رہی ہوں اس طرح سے چار سے پانچ لائنز لگا کر میں نے کٹ لگا لیا ہے آپ چھوڑی کی مدد سے بھی ایزلی یہ کٹ لگا سکتے ہیں تو اب جو روٹی کی دوسری سائیڈ ہے جو کونہ اس کا بچا ہوا ہے اس کے اوپر میں لگاؤں گی یہ مسالہ آلو کا جو میں نے تیار کر کے رکھا ہے بہت ہی سپائسی مسالہ ہمارا بنا ہے تو مسالہ آپ کا جتنا ہی سپائسی ہوگا تو آپ کے رولز بھی اتنے ہی ٹیسٹی اور بہت ہی سپائسی بنیں گے تو مسالہ لگا لینے کے بعد چمچ سے میں نے ہلکا سا اس کو پریس کر لیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے رول کے اندر مکس ہو جائے اور پریس کر لینے کے بعد اب میں اس کو رول کر لوں گی تو ہم نے رول کس طرح سے کرنا ہے آپ یہ دیکھیں ایک ایک لیئر اٹھا کر ہم رول کرتے آئیں گے اور جو ان کی سائڈز ہیں ان کو بھی ایسے فول کر لیں گے تاکہ جو مسالہ ہے آلو کا ہم نے ایٹ کیا ہے وہ سائڈز سے نہ گیرے تو سائڈز کو لازمی فول کر لینا ہے اور اب اس طرح سے رول کرتی ہوئے میں اس رول کو کمپلیٹ کر لوں گی جیسے جیسے ہم رول کرتے آئیں گے تو ویسے ویسے ان کی جو سائڈز ہیں وہ بھی سائڈز سے ہم فول کرتے آئیں گے تو اب میں نے رول کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سائڈز کو میں نے فول کر لیا ہے اچھی طرح سے اور رول کر لینے کے بعد اس کو میں نے اس طرح سے اوپر چپکا دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے پچھلی سائڈ سے میں نے اس کو چپکا دیا ہے تاکہ اس میں سے مسالہ گیرے نہیں تو ایک رول میں نے بنا کر تیار کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی زبردست ڈیزائن میں چنک سٹائل میں ہمارا ایک رول تیار ہو چکا ہے تو اسی طرح سے میں بگیا رول بھی تیار کر لوں گی تو ایک ایک کر کے میں نے سارے رولز تیار کر لیا ہے اور اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لیے میں نے کڑھائی رکھی ہے چولے پہ اور کلیم آن کر لینے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے آئل اور آئل کو میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے پوٹیٹو رولز کو ہم ڈیپ ٹرائی کریں گے تو ڈیپ ٹرائی کرنے کے لیے ہمیں آئل زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس لیے زیادہ آئل لینا ہے کڑھائی میں یا پھر آپ جس بھی برطن میں بنا رہے ہیں تو اب ایک ایک کر کے میں اس میں رول ایڈ کر دی ہوں گی جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو اس کے بعد رولز ایڈ کرنے ہیں تھنڈے آئل میں نہیں کرنے ورنہ بہتی یہ سخت بن جائیں گے جب ہم گرم آئل میں پوٹیٹو رولز ایڈ کریں گے فرائی کرنے کے لیے تو بہتی کرسپی بنیں گے میڈیم فلیم پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے فلیم ہائی نہیں رکھنی ورنہ یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لیے میڈیم سے لو فلیم پہ ہم ان کو فرائی کریں گے تو جیسے جیسے ان کا کلر چینج ہوگا تو ان کی سائیڈ ہم چینج کر کے ان کو چاروں سائیڈ سے براؤن کر لیں گے تو کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی زبردست سا کلر آ رہا ہے تو ان کی سائیڈز چینج کرتے ہوئے اب ان کو ہم مزید فرائی کریں گے تو اچھی طرح سے آپ پوٹیٹو رولز فرائی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ براؤن کلر ہم نے کر لیا ہے اور اب میں ان کو نکال لوں گی گرم آئل میں سے تو پوٹیٹو رولز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں بہتی مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو اسی طرح سے بھگیا رولز بھی میں فرائی کر لوں گی آئل میں ایڈ کرتے ہوئے بہتی جنیک سٹائل کے پوٹیٹو رولز ہیں اور بہتی جلدی بن جانے والے ہیں آپ ان کو بنا کر فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں کسی بھی باکس میں یا پھر ائر ٹائٹ بیگ میں آپ ان کو ڈال کے فریزر میں فریز کر سکتے ہیں اور پھر جب کبھی آپ کے گیسٹ ہیں یا آپ کا خود دل کر رہا ہو کھانے کے لیے شام کی چائے کے ساتھ تو آپ ان کو فریزر میں سے نکالیں اور فرائی کر کے کھا لیں تو اب ہمارے یونیک سٹائل پوٹیٹو رولز تیار ہو چکے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈیزائن کتنا ہی زبردست بنا ہے بہتی کرسپی بہتی مزے کے اور بہتی جلدی بن جانے والے یہ پوٹیٹو رولز ہیں تو اب ہم ان کو کھا کے چک کرتے ہیں بہت ہی زبردست اندر سے بھی ان کی فیلنگ دیکھیں بہت ہی اچھی فیلنگ ہوئے اور بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ ایک ہی بار ان کو بنا کے رکھیں فریج میں اور پھر جب کبھی آپ کا دل کریں تو آپ ان کو فرائی کر کے کھائیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی